ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیوٹی سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا شاباش ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ مل کر محبت کے ساتھ پڑی پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر لے کر آزر ہیں آپ کے لئے مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ جس کا نام ہے ایک تین بار کیا نام ہے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا ایک تین بار جی ہاں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے نئی نئی انفارمیشن سے بھرپور پروگرام جس میں ہوں گے بلکلی یونیک اور معلوماتی سیگمنٹ اس پروگرام میں ہوں گی دلچسپ اور مزے مزے کی ایکٹیوٹیز تو کبھی پوچھ جائیں گے آپ سے سوالات مگر آپ ان کے جوابات دیں گے میں نمبرز میں اور کہیں نمبرز کے ایکٹیوٹیز ہوں گی پزلز کے ساتھ کہیں آپ کو نمبرز کے ذریعے تو کہیں اسکرین پر کچھ پکچرز اکھا کے بہت ساری انفارمیشن دی جائے گی تو ہینا ہمارا پروگرام انٹرسٹنگ اور نمبر بیس آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کے شروع کرتے وقت آپ سے ارزے کے پروگرام کے آخر تک لاسٹ تک ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ بھی ہمارے اس انٹرسٹنگ یونیک اور نمبر بیس پروگرام سے بہت ساری معلومات انفارمیشن حاصل کر سکیں پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدین چینل کے ناظرین درود پاک کی بہت ہی پیاری پیاری فضیلت احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں آئیے آج ہم اپنے پروگرام میں ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں اور جھومتے ہیں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کٹس مدین چینل کے ناظرین کتنی پیاری درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنیں کہ جہاں بھی ہو دنیا کے کسی ایک مقام کا ذکر نہیں ہوا کہ مدینہ پاک میں ہوگے تو تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا مکہ پاک میں ہوگے تو تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا تم عرب شریف کے کسی شہر میں ہوگے تو تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا یہاں یہ نہیں فرمایا گیا بلکہ حدیث پاک میں فرمایا تم جہاں بھی ہو پوری دنیا کا یہاں ذکر آگیا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو چاہے تم پاکستان میں ہو چاہے تم کراچی میں ہو چاہے تم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو تم مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے کتنی پیاری حدیث پاک میں فضیلت ہے تو کوشش کریں کہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں آپ جہاں بھی ہو آپ اسکول کے اندر ہو آپ کا بریک ٹائم ہو آپ لنچ وغیرہ کر کے فارغ ہو گئے ہو درود پاک پڑھنے کے عادت بنا لیں درود پاک پڑھنے انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ مدرسط المدینہ میں بیٹھے ہوئے سبق ہو گیا آپ وہاں درود پاک پڑھ لیں آپ ٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہیں پر بھی ہیں درود پاک پڑھیں کیونکہ یہاں کسی اسپیسیفک جگہ کا نہیں ہوا کہ اگر آپ مسجد میں ہوں گے تو درود پاک مجھ تک پہنچے گا آپ مدرسے میں ہوں گے تو درود پاک مجھ تک پہنچے گا آپ گھر میں ہوں گے درود پاک مجھ تک پہنچے گا نہیں یہاں ذکر ہوا جہاں بھی ہو درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے کتنی پیاری فضیلتیں کہ جہاں بھی ہو تو کوشش کریں جہاں ہو موقع ملے اور آپ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ کریم درود پاک کی بہت زیادہ ورکتیں ملیں گی اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق اور نعمت عطا فرمائیں آمین یہ روچو اور کرزمدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت ترجمہ ایک دن پانچ ایک دن پانچ ایک دن پانچ یا روچو اور کرزمدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رائق بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال آپ سنافیس الحمدللہ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے سور اعلی عمران کی چند آیات کی تلاوت سناؤں گا جی شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللہِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے اور اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب پر پیارے بچور کٹس مندی چینل کے ناظرین اب ہم پڑھتے ہیں اپنے شمویل بھائی کی طرف اور ان سے سنتے ہیں ان آیات کا ترجمہ پیارے بچور کٹس مندی چینل کے ناظرین ہمارے ماشاءاللہ رائق بھائی نے بہت خوبصورت آیات بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ آل عمران کی دو آیات کی تلاوت کی آئیے ان کا ترجمہ سنتے ہیں آسان ترجمہ قرآن ترجمہ کنزل عرفان اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بکشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا اللہ اکبر پیارے بچوکٹس مندین چینل کے ناظرین ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شہادت کی موت نصیف فرمائے اور جنت البقی میں ہمارا متفن ہو یعنی جنت البقی میں ہماری تتفین ہو اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیف فرمائے پیارے بچوکٹس مندین چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام ایک دین پانچ ایک دین پانچ ایک دین پانچ یعنی بچوکٹس مندین چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فیدہ الرحمن بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اب ہمیں کون سا کلام سنائیں گے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے جی شروع کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ 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 و مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے درد پہ پھر بڑا مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے مجھے درد پہ پھر بڑا مجھے درد پہ پھر بڑا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے گات میں شپا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے گات میں شپا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے درد پہ پھر بڑا 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 مدنی مدینے والے مجھے درد پہ پھر بڑا مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے اور اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے پیارے بچوں اور کٹس مندین چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیوٹی ایک دن پانچ ایک دن پانچ ایک دن پانچ پیارے بچوں اور کٹس مندین چینل کے ناظرین بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایک سوال ایک ایک ایکٹیوٹی بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے لیکن سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم ٹیمز بنا لیتے ہیں یہ ٹیم اے ہے یہ ٹیم بی ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کے جو جو میمبر آئیں گے صحیح آنسر دیں گے تو اپنی ٹیم کے لیے ایک پوائنٹ ون کریں گے غلط آنسر دیں گے تو اپنی ٹیم کے لیے کوئی پوائنٹ ون نہیں کریں گے یہ سیگمنٹ کرنا کیسا ہے آپ لوگ ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں بھی دیکھ چکے ہیں لیکن پھر ارز کر دیتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کرنا کیا ہوگا اس سیگمنٹ میں ٹیم اے سے ایک میمبر آئیں گے اور وہ جائیں گے ہمارے سکرین کے اوپر جب سکرین پر جائیں گے تو ان کے لیے چلیں گے کچھ نمبر جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر سٹاپ ہو جائے گا جو نمبر سٹاپ ہوگا ہمارے دانیل بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے کوشن نکالیں گے اور وہ اس کا آنسر ہمیں بول کر نہیں بلکہ ہماری ایکٹیویٹی ووڈ کے اوپر اس ٹکس کے ذریعے بنا کے بتائیں گے تو ہے نا ہمارا یہ سیگمنٹ بھی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس تو آئیے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں اور ٹیم اے سے سیگمنٹ کو کرنے کے لیے کون آئے گا آپ آجائیں اور ٹیم بی سے ہمارے دانیل بھائی کس کو بلائیں گے پیارے بچوں اور کٹس مندین چینل کے ناظرین ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آ چکے ہیں آئیے ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ بھائی اور آپ کا نام بغداد رزا بغداد رزا ہماری ٹیم اے سے آئے غلام مصطفیٰ بھائی اور ٹیم بی سے آئے ہمارے بغداد بھائی غلام مصطفیٰ بھائی بغداد بھائی آپ دونوں کو سمجھ آگیا ہے سیگمنٹ کیسے کرنا ہے جی ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کو بھی سمجھ آگیا ہے بغداد بھائی کو بھی سمجھ آگیا ہے پیارے بچوں کٹس مندین چینل کے ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے آج کے اس انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ سے کافی معلومات حاصل کر سکیں گے آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کے لئے سکرین پر چلیں گے کچھ نمبر اور جب یہ مدینہ بولیں گے نمبر سٹاپ ہو جائیں گے اور ہمارے دانیل بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے دانیل بھائی کی سب ایک بار دانیل بھائی کے لئے سبحان اللہ کہے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے دانیل بھائی پہلے ہی اپنے انویلپس کے پاس پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ بڑی فاتس سپیٹ ہے ہمارے دانیل بھائی کی آئیے اب چلتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی کے جانب اور غلام مصطفیٰ بھائی کے لئے چلیں گے سکرین پر کچھ نمبر جب یہ مدینہ بولیں گے نمبر سٹاپ ہو جائیں گے نمبر چلائیے مدینہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کے لئے ٹو نمبر دو نمبر سٹاپ ہوا ہے آئیے چلتے ہیں دانیل بھائی کے جانب اور دانیل بھائی سے جانتے ہیں کہ ٹو نمبر انویلپ میں ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کے لئے کیا سوال ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے حجری سال میں ہوئی جی غلام مصطفیٰ بھائی آپ کے لئے سوال ہے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المعمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جی غلام مصطفیٰ بھائی اب آپ ایکٹیوٹی بورٹ کی جانب جائیں گے اور آپ اس ٹکس کے ذریعہ میں اس کا آنسر بتائیں گے آجائیے پیارے بچو اور کٹس پندی چینل کے ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی اور جنتی صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لئے بہت خدمات پیش کی اور زیادہ تر جو آپ نے خدمات پیش کی مال سے دین اسلام کی بہت مدد کی آئیے ہم غلام مصطفیٰ بھائی سے جانتے ہیں کہ مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے سنی ہجری میں ہوئی ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی اپنے لئے نمبر بنا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بھائی صحیح نمبر بنا پاتے ہیں یا نہیں جی بنا لیا آپ نے مائک لیجئے کون سا نمبر بنایا ہے آپ نے ٹھارٹی فائف ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی اس کا آنسر دے دیں ٹھارٹی فائف غلام مصطفیٰ بھائی آپ کو کنفرم ہے آپ کا آنسر صحیح ہے جی کنفرم وہ سکتا ہے ٹھارٹی ہو بتائیں نہیں کنفرم آئیے لک کرنے اس کو جی چلیں لک کر دیتے ہیں اور دانیل بھائی کی جانتے ہیں اور دانیل بھائی سے جانتے ہیں کہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب صحیح ہے یا نہیں جی دانیل بھائی ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نے درست جواب دیا ہے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المعمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ 35 سنی حجرے میں ہوئی کون سے سنی حجرے میں ہوئی پیارے بچو ارکٹس مدین چانل کے ناظرین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المعمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے زنورین کیا لقب ہے زنورین زنورین کے معنی کیا ہوتے ہیں زنورین کے معنی ہوتے ہیں دو نور والا کتنے نور والا دو نور والا کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کی شادے یکے بعد یعنی ایک کے بعد ایک کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس وجہ سے آپ کو زنورین بھی کہا جاتا ہے اللہ کریم ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے ماشاءاللہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نے بھی درود جواب دیا اللہ پاک آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ وہ تعالیٰ عنہ کا خاص فیضان نصیب فرمائے اپنی جگہ پہ تشریف لیا ہے پیارے بچوں اکٹس مندی چینل کے ناظرین اب ہمارے ٹیم بی کے بغداد بھائی آئیں گے اور بغداد بھائی کے آنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ٹیم اے کے غلام مصطفیٰ بھائی نے درود جواب دیا اور اپنی ٹیم کے لیے ایک پوائنٹ بھی ون کر لیا سبحان اللہ اب ہمارے بغداد بھائی آگئیں گے اور دیکھیں گے کہ بغداد بھائی صحیح جواب دے پائیں گے یا نہیں اور اپنی ٹیم کے لیے نمبر ون کر پائیں گے یا نہیں آئیے دیکھتے ہیں جی بغداد بھائی اب آگئیں گے اور آپ کے لیے چلیں گے سکرین پر کچھ نمبر جی نمبر چلائیے پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین ہمارے بغداد بھائی کے لیے تین نمبر سٹاپ ہوا ہے آئیے چلتے ہیں دانیل بھائی کی جانب اور دانیل بھائی سے جانتے ہیں سوال کیا ہے اور سوال جاننے کے بعد جب بغداد بھائی ہمیں آنسر دیں گے تو ہم چیک کریں گے کہ بغداد بھائی نے اس کا آنسر صحیح دیا ہے یا غلط صحیح دیا ہے یا غلط جی دانیل بھائی ہمارے بغداد بھائی کے لیے کیا سوال ہے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مبارک کتنی بارہ ہے بغداد بھائی آپ کے لیے سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کا مبارک نام کتنی بار ذکر ہوا ہے یعنی کتنے ٹائمز how many times حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا ہے ہم جانیں گے اس کا جواب اپنے بغداد بھائی سے اور دیکھیں گے کیا ہمارے بغداد بھائی کو اس کا جواب معلوم ہے یا نہیں جی بغداد بھائی ہمارے ایکٹیوٹی بورٹ پر جائیں گے اور اس ٹکس کے ذریعہ میں اس کا آنسر بتائیں گے اور یہ والا ہم اس ٹکس کو ہٹا دیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے بغداد بھائی کو اس کا آنسر معلوم ہے یا نہیں ٹیک ہے لیکن بغداد بھائی کی ٹیم والوں کو آنسر بتانے کی بالکل بھی اجازت نہیں جو آنسر بنائیں گے ہمارے بغداد بھائی بتائیں گے جی بغداد بھائی جلدی جلدی آپ کو آنسر بنانا ہے ہمارے بغداد بھائی آنسر بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ بغداد بھائی بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا لیا کون سا نمبر بنایا ہے سیونٹین اچھا سیونٹین بنائے یا دانیل بھائی اس کو اردو میں ہمارے جی دانیل بھائی ہمارے بغداد بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کا مبارک نام سترہ مرتبہ آیا ہے کیا ہمارے بغداد بھائی کا جواب صحیح ہے جی ہمارے بغداد بھائی کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے بغداد بھائی نے درست صحیح جواب دیا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام سترہ مرتبہ آیا ہے اللہ پاک آپ کو بعمل عالم دین بنا ہے اپنی جگہ پہ تشریف لے یارے بچوں ارکیٹس مندی چاہنے کے ناظرین ٹیم اے کے بھی ممبر نے صحیح جواب دیا ٹیم بی کے ممبر نے بھی صحیح جواب دیا تو یہاں پر ہمارے پہلے سوال پر ہمارے ٹیم اے کا بھی ایک پوائنٹ اور ٹیم بی کا بھی ایک پوائنٹ ہے ایک ایک ممبر اس سیگمنٹ کو کرنے کے لئے ٹیم اے سے بھی ایک ممبر اور بلائیں گے اور ایک ممبر ٹیم بی سے بلائیں گے ٹیم اے سے کون آئے گا آپ آجائے اور ٹیم بی سے ہم آئے دانیل بھائی کس کو بلائیں گے آپ آنے ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی ایک ایک ممبر اور آ چکے ہیں آئیے ان کے نام جانتے ہیں آپ کا نام گلاب محیدین بھائی اور آپ کا نام امجد بھائی ٹیم اے سے ہمارے گلاب محیدین بھائی اور ٹیم بھی اسے ہیں ہمارے امجد بھائی غلام محیددین بھائی امجد بھائی آپ دونوں کو سمجھ آگیا کیسے کرنا ہے مائک میں بتائیے جی تو آئیے ہمارے غلام محیددین بھائی کے لئے چلیں گے سکرین پر کچھ نمبر جب آپ مدینہ بولیں گے نمبر سٹاپ ہو جائے گا جی نمبر چلائیے راؤنڈ ہو جائیے بھوم جائیے مدینہ جی پیارے بچوں کٹس مندین چینل کے ناظرین ہمارے غلام محیددین بھائی کے لئے ون نمبر سٹاپ ہوا ہے آپ ماشاءاللہ دانیل بھائی کو دیکھئے کہ ہاں پر ہمارا ون نمبر سٹاپ ہوا ہے میں نے بتایا بھی نہیں ہے بتانے والا تھا دانیل بھائی نے ماشاءاللہ پہلے ہی ون نمبر کا سوال نکال لیا ماشاءاللہ ہمارے غلام محیددین بھائی کے لئے ون نمبر سٹاپ ہوا ہے آئیے چلتے ہیں دانیل بھائی کے جانب اور دانیل بھائی سے جانتے ہیں کتنے لوگ ایمان لائے؟ جی غلام مہیدین بھائی آپ کے لئے سوال ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نو عریس سلام کے نو سو پچاس سال نائن ہنڈریڈ این فیفٹی ائرز تبلیغ فرمانے کے دوران کتنے لوگ ایمان لائے؟ اب ہمارے ایکٹیویٹی بورٹ کے اوپر آئیں گے اور ہمیں اس کا آنسر بتائیں گے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نو عریس سلام نے جو تبلیغ فرمائی اس کے دوران کتنے لوگ ایمان لائے؟ آجئے یہ اس والے نمبر کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور آپ اپنے لئے بنائیں گے آنسر اور دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا آنسر معلوم ہے یا نہیں جی تو ہمارے غلام مہیدین بھائی اپنے لئے نمبر بنانے سٹارٹ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے کہ کون سا نمبر بناتے ہیں جی غلام مہیدین بھائی جلدی جلدی آپ کو اس کا آنسر بتانا ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نو عریس سلام کے نو سو پچاس سال تبلیغ فرمانے کے دوران کتنے لوگ ایمان لائے؟ جی بنا لیے آپ نے بتائیے کون سا نمبر بناتے ہیں؟ ایٹی ایٹی؟ اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اسی اسی کہیں گے؟ نویے تو نہیں کہیں گے؟ اسی کہیں گے نا؟ جی دانیل بھائی ہمارے غلام مہیدین بھائی اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ اسی لوگ ایمان لائے کہہ ان کا جواب صحیح ہے؟ جی ہمارے غلام مہیدین بھائی کا جواب بلکل درست ہے خان اللہ ماشاءاللہ ہمارے غلام مہیدین بھائی نے درست جواب دیا صحیح جواب دیا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نو عریس سلام کے دو سو پچاس سال تبلیغ فرمانے کے دوران اسی لوگ ایمان لائے کتنے لوگ ایمان لائے؟ اسی اسی لوگ ماشاءاللہ غلام مہیدین بھائی آپ نے درست جواب دیا اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور حاضری مدینہ کی سعادت بھی عطا فرمائے اپنی جگہ پر تشریف لیں آئیں امجد بھائی آگے آئیں گے اور امجد بھائی کے لئے چلیں گے سکرین پر کچھ نمبرز آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے امجد بھائی اپنے لئے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں اور پھر جو ان سے کوشن ہوتا ہے اس کا آنسر صحیح دے پاتے ہیں یا نہیں جی آئیے جی نمبر چلائیے گا مدینہ دی پیارے بچوں کٹس مدین چینل کے ناظرین ہمارے امجد بھائی کے لئے فائف نمبر سٹاپ ہوا ہے آئیے چلتا ہے دانیل بھائی کی جانب اور دانیل بھائی سے جانتے ہیں کہ فائف نمبر انویلپ میں ہمارے امجد بھائی کے لئے کیا سوال ہے جی دانیل بھائی حضرت عدریس علیہ السلام پر اللہ پاک نے کتنے صحیحے نازل فرمائے آپ کے لئے سوال ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عدریس علیہ السلام پر اللہ پاک نے کتنے صحیحے نازل فرمائے ہمارے آپ آگے آئیں گے اور آپ نے اس کا آنسر بتائیں گے یہ والا نمبر ہم ہٹا دیتے ہیں اور چیک کریں گے کہ ہمارے امجد بھائی کو اس کا آنسر پتا ہے یا نہیں جلدی جلدی آپ نے امجد بھائی آنسر بنانا ہے ٹھیک ہے امجد بھائی چلیے شروع کیجئے دیکھیں گے پیارے بچوں نازلین کہ ہمارے امجد بھائی اس کا آنسر صحیح بنا پاتے ہیں یا نہیں اگر امجد بھائی سے بھائی مسٹیک غلطی ہو گئی تو ہم یہاں پہ موجود بچوں سے اس کا آنسر جانیں گے جی امجد بھائی جلدی جلدی سٹارٹ کیجئے آپ کو نہیں بتانا چیٹنگ نوٹ الاؤٹ چیٹنگ ہوگی اب اگر یہاں سے کسی نے بتایا تو ہم ٹیم بی کا پوائنٹ مائنس کر دیں گے دانیل بھائی کی ٹیم کا پوائنٹ مائنس ہو جائے گا ابھی تک ہوا بھی ایک پوائنٹ ہے اگر انہوں نے صحیح آنسر دیا تب دو پوائنٹس ہوں گے اور ما شاء اللہ ٹیم ایک ایک دو پوائنٹس ہو چکے ہیں دانیل بھائی کی ٹیم ایسے نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے جی امجد بھائی جلدی جلدی آپ کو آنسر بنانا ہے بنائیے جلدی بنائیے اللہ پاک کے نبی حضرت عدری صلی اللہ السلام پر اللہ پاک نے کتنے صحیح نازل فرمائے جلدی جلدی آنسر بنائیے ٹائم اپ ہو جائے گا آپ کو کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیں گے اگر آپ نے کچھ اور ٹائم لیا تو بنا لیا کون نمبر بنائے ٹیس ٹی نمبر آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت عدری صلی اللہ السلام پر تین صحیح نازل فرمائے یہاں کیا بنائے مائک میں بتائیں آپ کیا آنسر بتا رہے ہیں ٹیس تین الٹا تیس نہیں بنا دیا انہوں نے نہیں بلکل سیرو ادھر آنا تھا انہوں نے سیرو وہاں کر دیا اب ان کا جواب تیڑا میرا بھی ہے اور الٹا بھی بنا دیا ہے تو ان کا جواب صحیح مانا نہیں جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں جو صحیح جواب مانا جاتا ہے وہ اس ٹرکس کے جلیے جو آنسر بنایا ہوتا ہے اسی کو صحیح آنسر مانا جاتا ہے انہوں نے جواب دیا ہے تین آئیے دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے یا نہیں اس کا صحیح آنسر کیا ہے آئیے دانیل بھائی سے جانتے ہیں اس کا صحیح آنسر ہے تین جی اس کا صحیح آنسر کریکٹ آنسر ہے تھارٹی کیا تین تین امجد بھائی کیتنے صحیح فی نازل فرمائے مائک تو بتائیے کتنے تین اللہ پاک نے حضرت عدریس علیہ السلام پر تین صحیح فی نازل فرمائے کتنے صحیح فی نازل فرمائے ہمارے امجد بھائی سے غلط ہی ہو گئی ہے لیکن انہوں نے اسٹکس کے ذریعے 3 بنایا تھا اور مائک پہ 30 بتا رہے تھے ان کو میرے خیال سے آنسر معلوم تھا لیکن یہاں پہ کنفیوز ہو گئے تھے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ سیکھنے سکھانے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اللہ پاک آپ کو برکتی عطا فرما ہے اپنی جگہ پہ تشریف تو پیارے بچوکٹس مردین چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارا سیگمنٹ ایک سوال ایک ایکٹیوٹی مکمل ہوا امید ہے آپ کو ہمارے اس انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ سے ہر ساری معلومات حاصل ہوئی ہوگی آئیے چلتے ہیں اپنے ایک اور انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کا نمبر آج کا نمبر ایک دن پانچ ایک دن پانچ ایک دن پانچ کیاری بچو آر کے مندی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک نمبر دکھائیں گے اور اس نمبر کے متعلق بہت ہی معلوماتی باتیں بھی بتائیں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے آج کا نمبر جی آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ سبق ہوگا ہے خاص نمبر کے متعلق اور وہ نمبر ہے سیونٹین جی ٹیچے آج آپ ہمیں نمبر سیونٹین کے متعلق بتانے والی ہیں جی آج میں آپ کو نمبر سیونٹین کے متعلق بہت انٹرسٹنگ 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 دوں گی مگر اس سے پہلے آپ سب سے ایک سوال پوچھو جائے گا جی ٹیچے یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے ہمارے پر کتنی نمازیں فرض کی ہے جی آپ بتائیں جی ٹیچے اللہ پاک نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں خوبہاں نہ ہوا لیکن ٹیچے اس میں نمبر سیونٹین کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے جی لیکن ان پاچ نمازوں میں سے ایک نماز عشاء کی بھی ہے اور عشاء کی نماز کی ٹوٹل رکعتیں سیونٹین ہے توہاں نمبر اور بچیوں حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان میں مبارک کی سترہ تاریخ کو ہوا تھا بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں نا جی ہاں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور انہیں ام المومینین یعنی مسلمانوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے صبحان اللہ اب میں آپ کو نمبر سیونٹین کے مطالق ایک آخری بات بتاتی ہوں جی ٹیچر بتائیے اسلام کے پہلے کلیفہ حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سترہ نمازیں پڑھائی ہیں صبحان اللہ جزاک اللہ ٹیچر آج نمبر سیونٹین کے بارے میں کافی نئی اسلامی معلومات سیکھنے کو ملی پیاری پیاری بچیوں آپ سب نئے ان باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے اور آپ سب نئے ان باتوں کو دوسروں سے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ المہدین دوسروں تک پہنچکے جی ٹیچر ہم اسے ضرور یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچو کر سمدنی چینل کے ناظرین ہم نے اپنے آج کے بہت ہی پیارے اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ آج کے نمبر میں آج کس نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کی سترہ پیارے بچو کر سمدنی چینل کے ناظرین مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں جس میں سے آخری نماز عشاء کی نماز ہے اور عشاء کی نماز کے اندر کتنی رکھاتے ہیں سترہ کتنی رکھاتے ہیں سترہ ام المعمنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال لمزان المبارک کی کس تاریخ کو ہوا سترہ اور امیر المعمنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنی نمازیں پڑھائیں سترہ کتنی نمازیں پڑھائیں سترہ جی ہاں اسی طرح سترہ نمبر کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین ہمارے سیگمنٹ کے خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہر اپیسوڈ پر ایک نئے نمبر کے بارے میں یونیک انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور پیارے بچوں جو ہم یہاں سے انفارمیشن حاصل کیا کریں آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو آگے بھی ٹرانسپر کریں کیونے ایسی یونیک انفارمیشن ہوتی ہیں جو نمبر بیسٹ ہوتی ہیں اگر کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی نے پوچھ لیا گیارہ نمبر کے بارے میں بتائیں آپ فورن سے بتائیں کہ ہم نے پروگرام ایک تین پانچ پر یہاں سیکھی تھی میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں سترہ نمبر کے بارے میں کوئی سوال آپ فورن سے بتائیں تو اگر آپ ہمارے سیگمنٹ کو یاد کریں گے چیزیں تو انشاءاللہ کریں آپ کو آگے کے لیے بہت آسانی ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو پیارے بچوں اور کٹس مندنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے آنے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں پیارے بچوں اور کٹس مندنی چینل کے ناظرین ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں صحیح تعداد لکھیں جی ہاں صحیح تعداد لکھنی ہے صحیح تعداد کس طرح لکھنی ہے آئیے ارس کرتا ہوں یہاں پہ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک میں مرائیں گے دونوں سے کروں گا میں دس سوالات میں جو دس سوالات ٹین کوشنز کروں گا وہ ٹیم اے والوں کے لئے بھی ہوں گے ٹیم بی والوں کے لئے بھی ہوں گے دونوں دیں گے اس کے آنسر اور اس کے آنسر لکھیں گے ہمارے بورٹ کے اوپر بلکہ اس کے آنسر کے اندر نمبر کے اندر اس کا آنسر دینا اسی وجہ سے اس سیگمنٹ کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں جی تو صحیح تعداد سیگمنٹ کرنے کے لیے ٹیم اے سے کون آئے گا آپ آ جائیں اور ٹیم بی سے دانیل بھائی کس کو بلائیں گے آپ آ جائیں جی ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے صحیح تعداد سیگمنٹ کرنے کے لیے ایک ایک بیمبر آ چکے ہیں آئیے ان کے جانب بڑھتے ہیں اور ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام میراج بھائی اور آپ کا نام عبد الحسیب عبد الحسیب بھائی ہماری ٹیم اے سے آئے ہیں میری ٹیم سے آئے ہیں میراج بھائی اور ہمارے دانیل بھائی کے ٹیم سے آئے ہیں عبد الحسیب بھائی اس سے پہلے ہم میراج بھائی اور عبد الحسیب بھائی کے جانب بڑھیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہماری ٹیم اے کے ہیں ٹو پوائنٹ اور ٹیم بی کا ہے ون پوائنٹ اب یہاں پر ہمارے میراج بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیئے تو ٹیم اے پوائنٹ لے جائے گی عبد الحسیب بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیئے تو ٹیم بھی پوائنٹ لے جائے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح آنسر کون دیتے ہیں جی میراج بھائی ریڈی ہیں عبد الحسیب بھائی سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں صحیح صحیح جوابات دینے ہیں لیکن ایک اور بات صحیح جواب دینے کے لیے نہیں کرنا کہ آپ کو آنسر آنی رہا تو آپ نے میراج بھائی کی بورڈ کی طرف دیکھ لیا کہ صحیح آنسر دینا ہے نا صحیح جواب دینا ہے تو نہیں ایسے صحیح جواب نہیں دینا بلکہ آپ کو صحیح جواب دینا ہے خود سے اور اگر خود سے نہیں آتا ہو تو میراج بھائی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا اور میراج بھائی آپ نے ہمارے عبدالحسیب بھائی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا جو آنسر آتا ہو صحیح آتا ہو غلط آتا ہو خود لکھنا ہے لیکن چیٹنگ نہیں کرنی مہراج بھائی آپ کا یہ والا بورٹ ہے عبد الحسیب بھائی آپ کا یہ والا بورٹ ہے ہمارے دانیل بھائی آپ دونوں کو مارکرز دے دیں گے آپ اپنے اپنے بورٹس پر جائیں اور ون سے لے کے ٹین تک کاؤنٹنگ لکھ لیے جئے تاکہ آپ کو آنسرز لکھنے میں آسانی ہے اور ایک مائک مجھے دے دی جائے جب تک ہمارے مہراج بھائی عبد الحسیب بھائی آنسرز لکھ رہے ہیں آئیے یہاں موجود بچوں سے جانتے ہیں یہاں سے جانتے ہیں یہاں سے بھی میراج بھائی کا ووٹ آیا ہے یہاں سے بھی میراج بھائی کا ووٹ آیا ہے عبد الحسیب بھائی دیکھ لیجئے آپ آپ کی ٹیم والے میراج بھائی کے گیس کر رہے ہیں ان کو ووٹ دے رہے ہیں آپ کا عبد الحسیب بھائی لگتا ہے جی فدع الرحمن بھائی آپ کو کیا لگتا ہے میراج بھائی عبد الحسیب بھائی عبد الحسیب بھائی ماشاء اللہ آپ اپنا دل چھوٹا نہیں کیجئے عبد الحسیب بھائی ہمارے ماشاء اللہ اتنے پیارے ناطقہ ہیں فدع الرحمن بھائی انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کے ووٹ صحیح جاتے ہیں اور کون ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ ون کرتا ہے آپ دونوں ریڈی ہیں نمبرز لکھ لیے ہیں وہی بات کہ ادھر نہیں دیکھنا عبد الحسیب بھائی میراج بھائی کی ووٹ کی طرف اور میراج بھائی عبد الحسیب بھائی کی ووٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے پہلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں آپ دونوں ریڈی ہیں چلیں پہلا سوال ہے بہت آسان سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں سنت رکاتے کتنی ہیں عشاء کی نماز میں سنت رکاتے کتنی ہیں دوسرا سوال ہے کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں تیسرا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے چودہ سوال ہے کہ حج اور عمرے کے دوران کتنے پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے حج اور عمرے کے دوران کتنے پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے پانچوہ سوال ہے ہمارے میراج بھائی ہمارے عبد الحسیب بھائی کے لیے کہ سورہ یاسین میں ٹوٹل کتنے حروف ہیں چھتا سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں کتنی بار حاضر ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں کتنی بار حاضر ہوئے ساتھوہ سوال ہے کہ ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے آٹھوہ سوال ہے کہ کتنی نمازیں ایسی ہیں جن کے لیے دو آزانیں ہوتی ہیں سیکنڈ لاس سوال ہے ہمارے عبد الحسیب بھائی ہمارے میراج بھائی دونوں کے لیے کہ امام شریف کے ساتھ نماز کتنی ہزار نیکیوں کے برابر ہے امام شریف کے ساتھ نماز کتنی ہزار نیکیوں کے برابر ہے دسوہ اور آخری سوال ہے سوال مکمل ہوگا جلدی جلدی آپ کو آنسر لکھنا ہوگا ٹائم سٹوپ ہو جائے گا دسوہ سوال ہے کرلوں دسوہ سوال کروں ریڈی ہیں جی ایک بار سورہ یاسین شریف فڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے دسوہ سوال ہے کہ ایک بار سورہ یاسین شریف فڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے ٹائم اپ ہو گیا ہے عبدالحصیب بھائی میراج بھائی دونوں مائک لے کے آگیا جائیے جی جی چلدی جلدی آجا عبدالحصیب بھائی اب صحیح لکھیں غلط لکھیں ٹائم اپ ہو چکا ہے اب گیس کریں گے دیکھیں گے گیس تو ہو گیا تھا دیکھیں گے یہ میراج بھائی کے زیادہ آنصر صحیح ہے یا عبدالحصیب بھائی کے جی عبدالحصیب بھائی صحیح لگتا ہے صحیح آنصر دی ہوں گے جی اور میراج بھائی جی روچ لیں ہو سکتا ہے غلطوں ہو سکتا ہے پانچوہ غلطوں دسوہ غلطوں آپ کا بھی ہو سکتا ہے نوہ غلطوں کنفارم ہے کنفارم ہے کہ صحیح دیئے جی چیک کریں کتنی کنفارمیشن ہے ہمارے عبدالحصیب بھائی اور میراج بھائی کو جی میرا پہلا سوال تھا کہ عشاء کی نماز میں سنت رکاتے کتنی ہیں چھے 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 آٹھ ہیں آٹھ تو نہیں ہیں آٹھ ہوں گی شاید نہیں ہیں ہمارے عبدالحصیب بھائی اور میراج بھائی نے جواب دیا کہ عشاء کی نماز میں ٹوٹل سنت رکاتے چھے ہیں اور ان دونوں کا یہ جواب بالکل صحیح ہے آنو سبحان اللہ درست جواب دیا اچھا یہ کون بتائے گا ٹوٹل رکاتے عشاء کی نماز میں کتنی ہیں مائک چلیں ان کو مائک دیجئے سترہ سترہ جی ہاں ٹوٹل عشاء میں کتنی رکاتے ہیں سترہ سترہ رکاتے ہیں ماشاءاللہ جی میرا دوسرا سوال تھا آپ دونوں سے کہ تیمم کے کتنے فرائز ہیں تین 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 ہمارے میراج بھائی اور حبدالحصیب بھائی نے اس کا جواب دیا کہ تیمم کے تین فرائز ہیں اور ان دونوں کا یہ جواب بالکل صحیح ہے سبحان اللہ بہرے بچوں تیمم کے تین فرائز ہیں کتنے فرائز ہیں تین اب تین فرائز دو سن لیے لیکن کون کون سے فرائزیں آئیے سنتے ہیں پہلا فرض نیت کرنا پہلا فرض نیت کرنا دوسرا فرض سارے مو پر ہاتھ پھیڑنا دوسرا فرض سارے مو پر ہاتھ پھیڑنا اور تیسرا فرض دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت بسا کرنا دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت بسا کرنا جی ہاں تیمم کے تین فرائز ہیں پہلا فرض نیت کرنا دوسرا فرض سارے مو پر ہاتھ پھیڑنا اور تیسرا فرض دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت بسا کرنا تیمم کے کتنے فرائز ہیں پیارے بچوں تین ماشاءاللہ دونوں ابھی تک ایک وال چل رہے ہیں آئیے چلتے ہیں تیسرے سوال یہ جانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام شہد سے زیادہ میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے چار بار چار بار چار بار ہمارے مہراج بھائی اور عبد الحسیب بھائی نے اس کا انصر دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد قرآن پاک میں چار مرتبہ ذکر ہوا ہے اور ان دونوں کا یہ جواب بھی درست ہے سبان اللہ چوتہ سوال تھا آپ دونوں سے کہ حج اور عمرے کے دوران کتنے پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان اچھا نام بتا سکتے ہیں ان کا صفہ اور مروہ صفہ اور مروہ اور ہمارے عبد الحسیب بھائی میراج بھائی دونوں نے یہ جواب بھی درست دیا ہے آلاللہ بھائی یہ سعی کے بارے میں سنتے ہیں کہ سعی کہتے ہیں کس کے ہیں پیارے بچوں عمرے کے دوران عمرے اور حج کے دوران جن دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے یعنی چکڑ لگائے جاتے ہیں وہ پہاڑ ہیں صفہ اور مروہ ان پہاڑوں کے درمیان سانچ چکڑ لگائے جاتے ہیں کتے چکڑ لگائے جاتے ہیں اور وہ پہاڑ کون سے ہیں پہلا پہاڑ ہے صفہ اور دوسرا مروہ پانچوہ سوال تھا آپ دونوں سے کہ سورہ یاسین میں ٹوٹل کتنے حروف ہیں تین ہزار تین ہزار جی جی نہیں آپ کو آنسر بتانے کیا لکھا ہے ایک ہزار ایک ہزار آپ کو پتا ہے آپ نے صحیح لکھا ہے ہو سکتا ہے پاندرہ سو صحیح صحیح ہے جی ہاں یہاں پر ہمارے عبد الحسیب بھائی سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے کہا ایک ہزار اور ان کا جواب غلط ہو گیا ہے اور ہمارے میراج بھائی کا یہ جواب بھی درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پانچ سوال ہو گئے ہیں جس میں پانچ ہو گئے پانچ میراج بھائی نے صحیح دیئے اور چار ہمارے عبد الحسیب بھائی نے صحیح دیئے ماشاء اللہ ان کو یاد تو ہو گا لیکن جلدی جلدی میں ان سے غلطی ہو گئی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چھتے زوال کی جانے پڑتے ہیں حضرت اسبائل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں کتنی بار حاضر ہوئے بارہ بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ اور ہمارے میراج بھائی اور ہمارے عبد الحسیب بھائی دونوں کا یہ جواب بھی درست ہے سبان اللہ بات ہے ماشاء اللہ چھ سوال ہو گئے ہیں خاجہ صاحب کی نسبت سے اور ہمارے میراج بھائی نے چھ سوالوں کا جواب درست دیا ہے مارے عبد الحسیب بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں ماشاء اللہ پانچ کے جواب درست دیئے پنجانے پاک کی نسبت سے سبان اللہ سانتوہ سوال تھا آپ دونوں سے کہ ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرز ہے دو مرتبہ دو مرتبہ دو مرتبہ دو مرتبہ اور اگر ایک تو نہیں ہے وہ سکتا ہے دوسرا باجی وہ دونوں فرز ہیں کنفرم لک کر لیں پہلے آپ کو ٹائم دیتے تھے سوچ لیں لک کر لیں ہمارے عبد الحسیب بھائی ہمارے میراج بھائی نے اس کا آنسر دیا کہ ہر رکعت میں دو بار سجدہ فرز ہے اور ان کا جواب دانیل بھائی سے جانتے ہیں صحیح ہے جی ان دونوں کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ میرا آنٹوہ سوال تھا آپ دونوں کے لئے کہ کتنی نمازیں ایسی ہیں جن کے لئے دو آزانیں ہوتی ہیں ایک 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 جی دانیل بھائی کون سی نماز ہے جمعہ کی جمعہ کی نماز ہمارے دانیل بھائی نے جمعہ کی نماز بتایا انہوں نے بتایا ایک نماز ہے اور تینوں کا یہ جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ اور پیارے بچوں کٹس بندی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھئے کہ فرض نمازوں میں سے صرف ایک نماز ایسی ہے جس کے لئے دو آزانیں ہیں کتنی نماز ایسی ہیں ایک جس کے لئے دو آزانیں ہیں اور وہ نماز کون سی ہے نماز ہے جمعہ نوہ سوال تھا کہ امامے کے ساتھ نماز کتنے ہزار نیکیوں کے برابر ہے دس ہزار دس ہزار دس ہزار دس ہزار ماشاءاللہ کیا بات ہے امامہ پہن کر نماز پڑھنے کی کہ امامہ پہن کر اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو دس ہزار نیکیوں کے برابر ہوگی تو کوشش ہی جی اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ سے ہر نماز امامہ شریف پہن کر پڑھیں گے انشاءاللہ اب دا وجل ماشاءاللہ ہمارے مہراج بھائی عبد الحسیب بھائی دونوں کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے دسوے سوال کے جانب بڑھا ہوں مہراج بھائی اگر آپ کا غلط ہو گیا عبد الحسیب بھائی کا صحیح ہو گیا ٹائے ہو جائے گا نو نو ہو جائیں گی لیکن آپ کا اگر صحیح ہو گیا تو آپ اپنی ٹیم کے لئے ایک پوائنٹ ون کر لیں گے صحیح دیا ہے اس کا انصر صحیح دیا تھا دسوے کا بھی انصر آپ نے بھی صحیح دیا تھا اگر آپ کا صحیح بھی ہو گیا لیکن پھر بھی مہراج بھائی بن کر جائیں گے اگر ان کا صحیح ہوا چلیں چیک کرتے ہیں جی دسوے سوال آخری سوال لاس کوشن تھا آپ دونوں کے لئے کہ ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا سباب ملتا ہے دس دس قرآن پاک دس قرآن پاک ایک بار پڑھنی ہے دس بار نہیں پڑھنی ہو سکتا ہے ایک بار پڑھنے سے ایک بار کا ملتا ہو دس دس کا ہی ملتا ہے لاک کر لیں کنفرم اور دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے سباب اللہ پیارے بچوں سورہ یاسین شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر ایک بار پڑھنی ہے only one time یہ نہیں کہا کہ دس بار پڑھو گے تو دس ہزار نیکیاں ملیں گی ایک بار پڑھنی ہے اور دس قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا سباب اللہ جی ما شاء اللہ یہاں پر ہمارے دس سوالات مکمل ہوئے ہمارے میراج بھائی نے دس کے دس جوابات درست دیئے اور ہمارے عبد الحسیب بھائی کے نو جوابات درست ہوئے ایک جواب غلط ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر سیکھنے کے لئے حاضر ہوئے تھے ہمارے میراج بھائی کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا ہمارے عبد الحسیب بھائی کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا یہاں موجود بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور کٹس مدنی چانے کے ناظرین آپ کے علمے بھی اضافہ ہوا ہوگا ہمارے پروگرام کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے تاکہ آپ بھی ہمارے اس انٹرسٹنگ اور نمبر بیس پروگرام سے بہت ساری معلومات حاصل کرسکیں ماشاءاللہ یہ سیگونٹ مکمل ہوا میراج بھائی نے دس کے دس آنسر صحیح دیئے عبد الحسیب بھائی نے نو آنسر صحیح دیئے تو یہاں پر ہمارے میراج بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے ٹیم اے کے لیے میری ٹیم کے لیے دانیل بھائی میری ٹیم کے لیے ایک پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے سبحان اللہ عبد الحسیب بھائی کوئی پوائنٹ ون نہیں کر سکے لیکن ان کی کوششیں اچھی تھی کافی صحیح جوابات دیئے اللہ پاک میراج بھائی آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے عبد الحسیب بھائی آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے اور آپ دونوں کو بہعمال عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مغلق بنائے اپنی اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں تو پیارے بچوں کٹس مندین چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ صحیح تعداد لکھے مکمل ہوا آئیے بڑھتے اپنے ایک اور انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو ایک دن پانچ ایک دن پانچ تو پیارے بچوں کٹس مندین چینل کے ناظرین ہمارا ایک اور انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو جی ہاں جوڑو اور پہچانو پہلے جوڑنا ہے پھر پہچاننا ہے لیکن جو کرنا ہے نمبر بیس کرنا ہے یہاں پر جو بھی جوڑیں گے نمبر بیس جوڑیں گے وہاں جو ہنٹس ملیں گی نمبر بیس ملیں گی باکسس اوپن ہوں گے باکسس کے اندر سے دانیل بھائی ہنٹس دیں گے اس سیگمنٹ میں کرنا کیا ہے سب سے بہلے ٹیم اے سے ایک میمبر آئیں گے اور ہماری ایکٹیویٹی بوٹ کے اوپر جائیں گے اور پزلز رکھے ہوئے ہیں پزلز کو جوڑ کر اپنے لیے ایک نمبر بنائیں گے پہلے یہاں کیا کریں گے جوڑیں گے یہاں کیا کریں گے جوڑیں گے پھر جو نمبر جوڑیں گے ہمارے دانیل بھائی اسی نمبر کا باکس اوپن کریں گے اور ان کو دیں گے تین ہنٹس کتنی ہنٹس تین اور ان ہنٹس کے ذریعے ان کو جواب کو پہچاننا ہوگا کیا کرنا ہوگا پہچاننا ہوگا پہلے یہاں پر جوڑنا ہوگا پھر وہاں پر پہچاننا ہوگا کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جوڑو اور پہچانو جی اس سیگمنٹ کو کرنے کے لیے ٹیم اے سے کون آئے گا آپ آ جائیں کونٹر والے اور ٹیم بی سے دانیل بھائی کس کو بلائیں گے آپ آ جائیں جی آ گیا جئیے مایک لے لیجئے اے میں سے بھی ایک ممبر آ چکے ہیں ٹیم بی سے بھی ایک ممبر آ چکے ہیں آئیے ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام محمد ارفان ارفان بھائی اور آپ کا نام محمد قربان has It قربان رضا تیم اے سے آئے ہمارے ارفان بھائی اور ٹیم بی سے آئے قربان بھائی عرفان بھائی قربان بھائی آپ دونوں کو سمجھ آگیا کیسے گھڑنا ہے ہمارے عرفان بھائی جائیں یہ ہمارے ایکٹیویٹی بورٹ کی جانب اور پزلز کے ذریعے اپنے لئے کوئی نمبر جوڑیں گے ہمارے دانیل بھائی ما شاہ اللہ پہلے ہی باکسز کے جانب چلے گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرفان بھائی اپنے لئے کون سا نمبر جوڑتے ہیں اور کتنی جلدی جوڑتے ہیں مائک دیجئے عرفان بھائی کو کون سا نمبر جوڑا ہے ہمارے عرفان بھائی نے اپنے لئے جوڑا ہے اور یہاں پر ہمارے فیداؤ رحمان بھائی بھی موجود ہیں آپ بھی رائی ڈی رہیے گا آپ سے کبھی بھی کوئی ورڈ دے کے شیئر سنا جا سکتا ہے دانیل بھائی تری نمبر باکس میں ہمارے عرفان بھائی کے لئے کیا ہنڈز ہیں پہلی ہنڈ ہمارے عرفان بھائی کے لئے ہے ستہائیس پہلی ہنڈ ہے آپ کے لئے ستہائیس دوسری ہنڈ بھراک سواری کیا آپ ان دو ہنڈ سے آنسر کو پہچان پائیں نہیں تیسری ہنڈ لے لیں جی دانیل بھائی رجب بہت آسان ہو گیا ہے آپ کے لئے پہلی ہنڈ ستہائیس دوسری ہنڈ بھراک سواری اور تیسری ہنڈ رجب ستہائیس رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھراک پر سوار ہو کے مہراج کے لئے گئے تھے سبحان اللہ ہمارے عرفان بھائی نے اس کا جواب دیا کہ ستائیس رجب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براک سواری پر تشریف فرماؤ کر مہراج پر تشریف لے گئے تھے جی دانیل بھائی جی ہمارے عرفان بھائی کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے عرفان بھائی نے درست جواب دی اور یہاں پر ان کے آنسر کے اندر مہراج کا ذکر ہوا ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فداو رحمان بھائی بھی موجود ہیں آئیے چلتے ہیں فداو رحمان بھائی کی جانب اور ان سے سنتے ہیں ایک ایسا شیر جس کا اندر لفظ مہراج کا ذکر ہو جی فداو رحمان بھائی سنا سکتے ہیں جی سنائیے مہراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے مہراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم پہ دن اپنے گزارے جا جا جائے اللہ ماشاءاللہ فداو رحمان بھائی کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ آپ نے چند سیکنڈ بھی نہیں لیے میں نے بولا اور آپ نے فوراں ماشاءاللہ شیر سنا دی اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے اور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی مہراج کا خصوصی فیضان آپ کو نصیب فرمائے جی ہماری ٹیم بھی سے ہمارے قربان بھائی آئے ہیں آئیے قربان بھائی کی جانب چلتے ہیں جی قربان بھائی آپ تیار ہیں بیڈی ہیں آجائیں ایکٹیویٹی بورٹ کے اوپر اور پزلز کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے لئے کون سا نمبر جوڑتے ہیں یہ والی پزل کو ہم اٹا دیتے ہیں آپ نے اپنے لئے کوئی پزل جوڑنی ہے اور جلدی جوڑنی ہے ٹھیک ہے نا چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے قربان بھائی اپنے لئے کون سا نمبر جوڑتے ہیں اور کتنی جلدی جوڑتے ہیں جی قربان بھائی میچنگ کر رہے ہیں ہمارے قربان بھائی لائنز سے لائنز کو ملا رہے ہیں ہمارے قربان بھائی اوٹا ٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے وہcean اللہ اللہ یہ قربان بھائی بنا لئے اور لٹا ٹو کہلیں سیدھا کر لیے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں بنا لیا نمبر کون سا بنایا ہے نمبر ٹو سیدھا بنایا ہے پہلے تو الٹا بنایا تھا جی دانیل بھائی ہمارے قربان بھائی کے لئے ٹو نمبر باکس اوپن کریں اور دیکھتے ہیں کہ ٹو نمبر میں ہمارے قربان بھائی کے لئے کیا ہندس ہیں پہلی ہند ہمارے قربان بھائی کے لئے ہیں نو سو پچاس سال دوسری ہند ہے دنیا کی سب سے پہلی کشتی شپ بنانے والے تیسری ہنڈ تیسری ہنڈ دانیل بھائی قرآن پاک میں ان کے نام کی صورت ہے پہلے ہنڈ نو سو پچاس سال دوسری ہنڈ دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے والے اور تیسری ہنڈ قرآن پاک میں ان کے نام کی صورت ہے دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے والے چلے ہم آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا ہوں اجازت دانیل بھائی ہیلپ کر دوں ان کی آپ کی ٹیم کہیں ہیں وہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں اور آسان کر دیا توچھ لیں کشتی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی حضرت نو حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام ہمارے قربان بھائی نے جواب دیا کہ اس کا جواب ہے حضرت نو علیہ السلام آئیے چلتے ہیں دانیل بھائی کی جانبہ چیک کرتے ہیں کہ انسا آنسر صحیح ہے یا نہیں جی دانیل بھائی ہمارے قربان بھائی کا جواب دلکل درست ہے سبحان اللہ ہمارا اس سیگمنٹ سے آپ کو بہت ساری انشاءاللہ کریم سیگمنٹ سے پروگرام سے بہت ساری انفارمیشن ملتی رہے گی ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے ہر ہفتہ اتوار کو شام ساڑھے چار بجے پروگرام آتا ہے لازمی اس کو دیکھا کیجئے ماشاءاللہ قربان بھائی آپ نے درست جواب دی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کو بعمل عالم دین بنائے اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں پیارے بچوں کٹس مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا بق مکمل ہوا آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اپنا خصوصی خیال رکھئے مدنی چینل دیکھتے رہیے خوش رہیے اور خوشیاں باٹھئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کٹس مدنی چینل کٹس مدنی چینل ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیوٹی سن کے ہاتھ رکھنا پھر جواب دینا شاباش ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا